اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا رائل یوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ مگر کڑوا میں ہوں آپ کمیز بان ریاض ملک ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ورلڈ کیپ ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے یعنی اس تنازع کے حوالے سے بات کریں گے اس ایشو کو ڈسکس کریں گے وہ ایشو جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ انیس مارچ کے شیڈیول تھا دھرم شالہ میں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ وینیو کی تبدیلی کے حوالے سے وینیو تبدیل کیوں کیا گیا یہ باتیں کہاں تک پہنچیں گے لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا کچھ ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور ساری چیزیں جب یہ شیڈیول بنایا جا رہا تھا لائن اپ کیا جا رہا تھا کیا بھارت کی جانب سے یا آئی سی سی کی جانب سے یہ ان تمام چیزوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا کہ بھارت وہ بھارت کے لوگ وہ انتہا پسند تنظیمیں جب پاکستان کرکٹ سیریز کی بات کرتا ہے اور وہ بھی وینیو کی بات کرتا ہے جب بھارت بھارت کے باہر کا تذکرہ ہو لیکن تب بھی بھارت کے اندر سے مختلف تنظیم میں ردی عمل کا اظہار کرتی ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے جب پاکستان کی ٹیم کے جانے کے حوالے سے وہاں پر جو پی سی بی کے نمائندگان وہاں پر گئے اور وہاں پر کیا معاملات ہوئے کتنی پاکستان کی جو نمائندگان گئے تھے پی سی بی کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس کے باوجود بھارت میں ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ہون ایون کا سٹارٹ کرے گا تو بھارت میں دھرم شالہ کا تنازہ کیوں پیش ہے سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا پھر ناظرین یہ بات کریں اس کے بعد دھرم شالہ کا ذکر ہوا جو کافی دور ہے مختلف جو سٹیڈیم ہے کیا وینیو کے تبدیل وہاں کے لوگوں کے حوالے سے ان کی منٹیلٹی کی بات نہیں تھی ان کی سوچ کی بات نہیں تھی کیا ان کی سوچ کو ان کی منٹیلٹی کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ وہ بنیادی سوارات ہیں جن کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور پاکستان کی جو کرکٹیم ہے جو سیکلوجیکل پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور مختلف جو اس کے پیچھے محرکات ہیں وجوہات ہیں ہم کوشش کریں گی کہ مختلف اپنے جو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف سینئر جو سپورٹس اینلیسٹ بھی ہوں گے دیگر جو لوگ بھی ہوں گے ان سے میں سوال کروں گا کہ کیا یہ ایک ٹیکنیک نہیں ہے پاکستان کو سیکلوجیکل پریشرائز کرنے کے حوالے سے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کے نام پر کہ ہم پچھ کو ا کھار دیں گے سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے لیکن ناظرین یہ تو ساری چیزیں اہم ہیں لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو پروینچیل گورنمنٹ ہے جو مقامی حکومتیں ہیں سبائی حکومتیں ہیں کیا ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ سیکیورٹی پروائیڈ کر سکے ایک ٹیم یعنی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اگر ناظرین پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی گئی یا اس حوالے سے پلان کیا گیا انتہا پس سنتنظیموں نے یہ کہا رد عمل دیا احتجاج کیا مظاہرے کیے اور اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے حوالے سے مختلف آراہ ہیں اس وقت سینئر جو تجزیہکار ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں اجمن نیاجی صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائنگ کیا ہے اجمن نیاجی صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وینیو تبدیل کرنا وہ تو الگ بات ہے کیا یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سیکلوجیکل پری اشرائز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہم یہاں میں کرکٹ کھلی جاتی ہے ہم بھارت سے کرکٹ ہارنے کیلئے کھلتے ہیں اب تک اب تک پاکستانی قوم میں جاتی ہے کہ ہم ساری دنیا سے ہار گائیں مگر بھارت سے نہ آ رہے ہیں یہ کی طرح ہے ہم ہارتے ہیں جی بلکل ہمیں کیا مسئلت پڑی ہے یہ شہدار خان شرما اقدام کہتا ہے یہ بڑی ذاتی کی بات ہے شہدار خان کو فوراں اٹھاتینا چاہیے کرکٹ پور کی چیرمینی سے اور نظم شیٹی کو بھی اٹھاتینا چاہیے وزیر داخلہ نے اب معاملہ سبالہ ہے تو میری گزارش ہے ایک خشور اور حضر وزیر داخلہ سے کہ وہ یہ فیصلے کریں کہ پاکستانی تین کرکٹ تین وہ بھارت میں نہیں بھیجی جائی لیکن نیا جی صاحب بھارت کے ساتھ سکورٹی مشروط کرنا ممکن ہی نہیں ہے جو قوم پکان کوٹ پر عملہ ہوتا ہے اور اس کا الزام پاکستان پر رگا دیتے ہیں ممبے کے الزام ابھی تک پاکستان پر ہے تو دھرم شانہ میں جو کچھ ہوگا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے الزام میں اپاکستان پر نگا دیں گے تو ہم بھارت کرکے کر لیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت سے کرکٹ بلکم کھیلنا ہی بند کریں اور دھرم شانہ نہیں بلکہ کسی اور مقام پر بھی وہ اگر کہتے ہیں تو ہماری کرکٹ تین کو وہاں نہیں جانا چاہیے جی اچھا نیاجی صاحب دو ڈیفرنٹس اپینینز ہیں ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ہم بھارت سے کرکٹ نہیں کھیلتے تو کیا ہو جائے گا کیا اس طرح کی جو سوچ ہے لیکن دوسری سوچ یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے انٹرنیشنل ایونٹ ہے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ضرور جانا چاہیے اور پاکستان کی جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سائیڈ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو اس لیے مشکل ہوگا پاکستان کے جو ٹیم کا وہاں بھیجنا تو کیا یہ سوچ کے حوالے سے سوچ کے جو ڈیفرنٹس ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے لیکن میں فرشتہ ہوگا اگر وہاں جائے اور کوئی علامہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر بھی تو ورلڈ بلڈ کپ سے بار ہو جائے کی پاکستان کے ٹیم مطلب یہ ہے کہ ایسا فرشتہ کرنا چاہیے جو ہمارے خودداری ہماری سلامتی اور ہمارے ٹیم کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہو تو ہمیں اس طرح فرشتہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ مراد خان کو کسی اور مقصد کے لیے ورلڈ کپ میں ضروریا گیا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ ہماری ٹیم جس بھی کبزور ہے مراد سے آر گئی ہے تو کیا ہماری ٹیم ورلڈ کپ چیزتا ہے کی اچھا انہوں نے مقالعہ ملنا ہے انہوں نے قوم کے ملتقالق ملنی ہے تو کیا فیدہ ہے ان کا بھارت میں جانے کا جی سر نیاجی صاحب یہ آپ کا نکتہ نظر ہے اس پوائنٹ کے حوالے سے سر اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ دو ہزار ناؤں آپ کو یاد ہوگا اور یقینا جب سری لنکا کی ٹیم پر یہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے زمباوے کی ٹیم دورہ کرتی ہے یہ صرف ڈیویلیمنٹس ہوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر کیا ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی ان کی جو شبائی حکومتیں ہیں یہ صرف ایک ڈراما کیا جا رہے ہیں ایک ساری چیزیں اس لیے کیا جا رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پریش ریس کیا جائے بھارت کوئی کفر نہیں چھوڑتا کشی کام میں بھی جس میں وہ پاکستان کو اور مطلب ہے میرے لیے ایک کوئی محبات ہے اہم نہیں ہے اس کے لیے کوئی زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ پاکستانی کرکٹ بھارت میں کھیلے جا نہ کھیلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ سری لانکا میں کھیلے مغلزیش میں کھیلے کہ کسی اور ملک میں دا کر کرکٹ کھیلے انگلین ارسان میں کھیلے لیکن لیکن نیاجی صاحب وہ شیاسی کیوں بنایا جاتا ہے کرکٹ کو سیاست بنا دیا گیا اور سیاست کو کاروبار بنا دیا گیا اس ملک کے حکمرانوں نہیں اچھا نیاجی صاحب یہ سایدہ ہوگا چند روپے دے دے اور اس کو اسے دان شرائے اس کو کرکٹ ٹیم سے نکالے ہی جائے جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلے آپ نے یہ کہا کہ چیئرمن جو پی سی بی ہیں ان کو ہٹایا جائے لیکن نیاجی صاحب کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھارت کے اندر مٹھی بر جو انتہا پسند تنظیموں کے لوگ ہیں وہ احتجاز کرتے ہیں پیچھے کو اکھارنے کی دھمکی دی جاتی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے کیا مودی سرکار ہے جس طرح پاکستان کیا مودی سرکار کی یا انڈیا کی یہ تظلیل نہیں ہے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ مودی سرکار کی یا انڈیا والوں کی یہ پالیسی ہے جا نہیں ہے ہم اس پالیسی کے لیے شکار کیوں بنتے ہیں ہم انکار ہم خدا کی قسم میں ایک تفہ انکار کر دیں تو وہ ہماری ملتے کریں گے ان کو معلوم ہے کہ یہ بہلت ہیں اور ہم ان کو اس میں دبائیں گے یہ ظلیل ہوگے اور پوری جنر میں بغنام ہوگی یہ فیاسا فیاسا ہونا چاہیے جو ذنری والا ہو خودداری والا ہو خیلط مندی والا ہو اگر بھارت یعنی نواز شریف سے ایک بھارت کیلئے مرا جا رہا ہے میں اس وجہوں کہ سکر داخلہ کو سوچ مطر کی فیاسا کرنا چاہیے یہ فیاسا کوئی ہماری بقا کے لیے بہت دلوی نہیں ہے یہ جا نہیں ہوگا تو ہم اکسان مختم ہو جائے گا ہمارا خواستہ تو یہ ذرتی ہے بھارت کے ساتھ جو بھی محمد ہوتا امارا اس میں یہ ہی حال ہوتا ہے ہمیں کچھ لو کچھ تو کرنا چاہیے ہمیں درست کرنا چاہیے عجمل نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کو بتائیں مختلف جو اگر بات کریں مختلف حلقوں سے رائے لینے کی کوشش کر رہی ہیں جس طرح سینئر صحافی بھی ہیں تیزیاکار بھی ہیں عجمل نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے اس بات میں بھی کوئی دورائیں نہیں ہے انٹرنیشنل ایوٹ ہے اگر اس حوالے سے ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں تو جانا بھی اس شرط پر بھیجنا چاہیے ٹیم کو برابری کی سطح پر مساوات کی سطح پر تاکہ دیگر ٹیموں کی طرح پاکستان کے ساتھ بھی وہی صلوق کیا جائے دیگر ٹیموں کو پروٹیکول دیا جارہا ہے جو دیگر ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم کی جارہی ہے تمام چیزیں پاکستان کے ساتھ بھی برابری کی سطح پر ہونی شاہی ہیں پروگرام میں مزید بھی اس پر بات کریں گے لیکن یہاں پر مجھے لینا ایک بریکس ڈیوی دس